موسیقی اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر فرمایا کہ انسان حلاق ہو گیا بندہ حلاق ہو گیا کہ ہر وقت مال جمع کردہ رہندا ہے ہر وقت مال جمع کردہ جاندہ ہے نال گندہ جاندہ ہے اور یہ سمیدہ ہے کہ میرا اے مال ہمیشہ ہمیشہ میرے کو روے گا اس صدا میرے کو رہنا ہے میرے کو ختم نہیں ہوئے گا اللہ فرمادنے ہرگز اس طرح نہیں ہوئے گا کہ تیرا مال ہمیشہ ہمیشہ تیرے کو روے گا ابل کہ اللہ تعالیٰ اس مال نو ترور مرور دینوالی عقد ہی اندر پھینک دے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ہر وقت ایک اندر اندہ ہے کہ میرا مال اینہ ہے میرا مال اینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت دے اندر اندہ مال جڑا ہے اور تینک سمدہ ہے اس تو علاوہ اندہ مال اندہ مال نہیں ہے یہ جو مردی جوڑ دا روے جو مردی گندہ روے جو مردی گندہ روے کہ میرا مال ہے میرے پاس پیغمبر نے فرمایا تینک سمدہ تو علاوہ اندہ مال اندہ نہیں ہے ابل کہ اندہ توبات اندہ برا ساندہ مالک بن جان دے فرمایا پہلے نمبر تھے او مال جڑا اندہ کھا لیا اور ختم کر لیا او مال اندہ ہے یا جڑا انہیں پا لیا اور بسیدہ کر لیا او مال اندہ ہے یا جڑا انہیں مال اتیہ کر دیتا کسے انہوں توفید اندر دے دیتا یا اللہ دے رستے اندر خرچ کر کے آخرت دے اندر زخیرہ کر لیا اے مال اندہ مال ہے انہ تینہ قسمہ تو علاوہ اندہ مال اندہ مال نہیں ہے اب بلکہ مال نو چھڑ کے چلا جائے گا کمان والا ایا حساب انہوں دینا پاوے گا لیکن کھان والے کوئی اور ہوندے اندہ مورا سا اندہ مال تے قبضہ کر لیا اندے ساری زندگی امینتہ کرنے والا ساری زندگی مال کمان والا دن رات دنیا کمان والا حلال اور حرام دی تمیز نہ کرنے والا اندھی کوشش ہے کہ میرے کوئی زیادہ تو زیادہ مال جمع ہو جائے پھر مال جمع کردہ جاندہ ہے گردہ جاندہ ہے اور مال دی محبت دی اندر انہ کو اگے نکل جاندہ ہے اندھی ذہن دی اندر بات آ جاندی ہے اے مال میرے کوئی ہمیشہ ہمیشہ روے گا اے مال تا میرا ہے انہوں کوئی میرے کوئی کھوڑ نہیں سکتا انہوں میں ہی استعمال کرانگا اندھی ذہن دی اندر بات آ جاندی ہے اللہ فرما دینے اے میرے بندے اے سوچ نہ سوچیا کر تیرا اے مال جنہوں تو جمع کردہ ہے گن گن کے رکھدہ ہے میں تیرا رب جنہوں کہہ رہا تیرے اس مال لو میں ایسی اگ دے اندر پھینک دیاں گا جڑی اگ بڑی خطرناک اگ ہے جڑی توڑ مرور کے رکھ دین دی ہے ایسی اگ دے اندر تیرے مال لو پھینکیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا دا مال ہے اے عارضی مال ہے انہیں فنا ہو جانا ہے اصل تھا انسان نو آخر دی تیاری کرنی چاہی دی ہے جنہیں ہمیشگی دی زندگی ہے جنہیں ختم نہیں ہونا اے مال انسان دی ضرورت ہے انہوں ضرورت مطابق حاصل کرنا چاہیدہ ہے اور انہوں ضرورت مطابق استعمال کرنا چاہیدہ ہے اے نا کو مال اپنے کول رکھو جنہوں ضرورت پوری ہو جائے باقی مال اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دینا چاہیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا دے نال زیادہ محبت کردہ ہے اللہ نہ لو بڑھ کے دنیا دے نال محبت کردہ ہے دنیا دے نال پیار کردہ ہے میرے پاس پیغمبر نے فرمایا وہ بندہ اپنی آخرت انتباہوں برباد کر لے گا اور جیڑے بندے نے اے دنیا نہ لو بڑھ کے اللہ دے نال محبت کیتے اللہ دے نال پیار کیتا آخرت دنیا پیار کیتا وہ بندہ اپنی دنیا نقصان اندر پھنچا دے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی رہنوالیاں چیزانو ختم ہونوالیاں چیزانو تے ترجیح دیا کرو انہا نوزادہ شان اور مقام دیتا کرو اے دنیا دیا چیزان انہا فنا ہو جانا ہے ختم ہو جانا ہے اے دنیا دے ذرہ برابر بھی حقیقت نہیں ہے اندھی وقت نہیں ہے اللہ دے نزدیک اے دنیا جڑی ہے بڑی حقیق ہے حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ دے نزدیک اے دنیا دی حقیقت اے دنیا دا مقام اے دنیا دی شان ایک مچھر دے پار دے برابر بھی ہندی اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر کے سے کافرانو ایک کوٹ پانی دے نصیب نہ کر دے یعنی دنیا دے اندر کافران کو المعلومتا مجود ہے دنیا دی دولت مجود ہے اندہ مطلب کی ہے کہ اللہ رب العزت نزدیک اے دنیا دی کوئی وقت نہیں ہے اے دنیا دی کوئی اوقات نہیں ہے اندھی کوئی حیثیت نہیں ہے فرمایا اگر ایک مچھر دے پار دے مطابق بھی اندہ کوئی مقام ہندہ اے دنیا دی کوئی حیثیت ہندی اللہ تعالیٰ کافرانو پیاسا مار دین دے اندر ایک کوٹ پانی دے نصیب نہ ہندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام نے فرمایا ایک بکری دا مریا ہویا بچہ دیکھ کے میرے پاس پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اکرام اے ناکس بچہ اے چھوٹے کننہ والا بچہ کیا توڑے اندر کوئی ایسا ہے جڑا انوں میں انوں ایک درم دے بدلے اندر خرید لے صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے ناکس بچہ جڑا مکمل بھی نہیں ہویا جڑا بکری نے پھینک دیتا ہے اور اے چھوٹیاں کننہ والا ہے اندر اندر بڑے ہی عیب پائے جاندے انے اے اسی ایک درم دے بدلے کی اگر کوئی انوں فری بھی دینا چاہوے اسی پھر بھی انوں پساند نہیں کر دے انوں لینا نہیں چاہوانگے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا فاللہی الدنیا احوانو علی اللہ من حازا علیکم اے میرے صحابہ اکرام منو ازاد دی قسم ہے منو اللہ دی قسم ہے اے جنی حکیر توڑے نزدیک اے بچہ ہے اس تو کی گناہ زیادہ اللہ دے نزدیک دنیا حکیر ہے جو میں تسی یہ بکری دے بچے نو حکیر جانند ہے جے انوں کوئی لینہ پساند نہیں کر دا اس تو کی گناہ زیادہ اللہ دے نزدیک اے دنیا دی وقت ہے اللہ دنیا نو حکیر جان دے نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی قسم ہے کہ جیڑا بندہ آخرت دے مقابلے دے اندر اے دنیا نو کمان دی کوشش کرے گا اے دنیا تے میند کرے گا اپنی ذہانت اپنی اکل اپنا وقت سارے دہ ساریا دنیا دی عشو عشرت دی خاطر گزار دے گا دنیا دے مال نو جمع کرمتے لگا دے گا وہ بندہ اپنی آخرت اور تباہ برباد کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا دی مسال اے ویہا جب ایک بہت بڑا سمندر ہے ایک بندہ سمندر دے کنارے تے کھڑا ہو کے اپنی انگلے نو سمندر دے اندر ڈال دا ہے پھر انگلی بار نکال دا ہے جیڑا انگلی دنال پانی لگیا ہے اے دنیا ہے اور باقی رہ سمندر بچ گیا ہے اے آخرت ہے انہوں چائدہ ہے جڑی آخرت ہے انہوں دے واسطے میند کرے اپنی آخرت واسطے سارے دے سارا وقت گزارے کیونکہ جیڑا بندہ آخرت دے اندر کامیاب ہو گیا جنہوں دے آخرت ٹھیک ہو گئی اصل دے اندر وہ بندہ کامیاب ہے اور جنہوں دے آخرت بہت برباد کر دیتی گئی وہ بندہ ناکام ہو جائے گا اس لئے اس سالوں میں دنیا دے مال دے نال انہیں محبت نہیں کرنے چاہی دے کہ دنیا دے مال لو کمان دے ہوئے سڑیاں نمازہ فوت ہو جان دنیا دے مال لو کمان دے ہوئے اسی حلال اور حرام دی تمیز نہ کریے دنیا دا مال حاصل کردے ہوئے تو کھا بازی دنیا دے کام لئیے اے نہیں ہونا چاہی دا ساڑے ذہن دے اندر بات ہونی چاہی دی ہے میں تھوڑا کمال ہوا لیکن حلال دا ہونا چاہی دا ہے ایسا ہونا چاہی دا ہے کہ میری اولاد دے پیڑ دے اندر ایک لکمہ بھی جائے حلال دا ہونا چاہی دا ہے تاکہ میری اولاد فرما بردار بن جائے تاکہ میری اولاد جہنم دے آگ تو بچ جائے تاکہ میری جہنم دے آگ تو بچ جاوا جیڑا بندہ سوچ بنا لیندہ ہے رب کعبہ دی قسم ہے تھوڑا جا مال چاندر ٹکیان دے اندر بھی اللہ برکت ڈال دیندہ ہے اللہ ان دے آسانیاں ضرورتہ ہی پوریاں کر دیندہ ہے اس لئے اللہ دو دعا ہے اللہ تعالیٰ سنو آخرت دے لال محبت کرن دی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ سنو حلال کمائی کمان دی توفیق اطاف فرمائے حرام جیسی لانت تو بچائے سبحانہ ربکہ رب العزتی امیہ سیفون والسلام رب السلام والحمدللہ رب العالمین